محمد ناصر ٹیسٹ کرکٹ میں جب دن کے کھیل کا اختدام قریب ہو اور کسی مستنت پر لیواز کو پچھ پر بیٹنگ کرنے کے لیے آنا پڑے تو اس کی وکٹ بچانے کے لیے کسی آخری نمبر کے کھلاڑی کو قربانی کا بکرہ بنا کر بھیج دیا جاتا ہے اسے کرکٹ کی زبان میں نائٹ ووچمن کہا جاتا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں یہ سلسلہ کب شروع ہوا اس کا کوئی باقاعدہ ریکارڈ نہیں ملتا لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ طریقہ باقاعدگی سے تیس کی دہائی میں شروع کیا گیا جب آسٹریلیا اور انگلینڈ نے نائٹ ووچمن بھیجنے کا معمول بنا لیا نائٹ ووچمن کا ایک منفرد واقعہ انیس سو چھتیس سینٹیس کی ایشے سیریز میں پیش آیا آسٹریلیا کی ٹیم مہمان ٹیم انگلینڈ سے پہلے دو ٹیس میچ ہار چکی تھی اور تیسرا ٹیس میچ میل بون میں کھیلا جا رہا تھا سرڈان بریڈمن پہلی مرتبہ آسٹریلیا کی ٹیم کی کپتانی کر رہے تھے اور آسٹریلین بورٹ کو شک تھا کہ سینئر کھلاڑی بریڈمن سے تعاون نہیں کر رہے ہیں بریڈمن نے جب پہلی ایننگ میں بیٹنگ کی تو انہیں احساس ہوا پچ بہت خراب ہے اور مکمل دھوپنا لگنے کی وجہ سے اپری ستے پر گینٹ چپک رہی ہے اور رک کر آ رہی ہے انہوں نے جیسے تیسے دو سو رنز کیے اور نو کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے پر انگلین کی اور نو کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے پر ایننگ ڈیکلیئر کر دی انگلین یہ کپتان گو بی ایلن بھی پچھ کو سمجھ چکے تھے اور ان کی ایننگ میں جب پچھ اور مشکل ہو گئی تو انہوں نے بھی ایننگ ڈیکلیئر کر دی تاکہ آسٹریلیا آئی بلے بار دوبارہ جلد کھیلنے آئیں اور جلدی شکار ہو جائیں ایسے میں لیجنڈ سرڈون بریڈمن نے انہوں کی چال چلی اور اپنے ریگولر اوپنرز کے بجائے آخری نمبر پر کھلنے والے بولرز فلیٹ ووڈ اسمیت اور بل او ریلی کو اوپنر بنا کر بھیڑ دیا جس پر دونوں نے احتجاج بھی کیا لیکن بریڈمن نے سمجھایا کہ تمہیں بس آج شام کا کچھ وقت نکالنا ہے تیسرے دن تک پچھ سہی ہو جائے گی تو ہم سب سمال لیں گے وہ دونوں خیر زیادہ دیر تک تو نہ رکھ سکے لیکن اگلے دو بل لباز جو بولرز ہی تھے انہوں نے مطلوبہ وقت نکال دیا اور تیسرے دن جب چوتھی وکٹ گری تو بریڈمن خود کھلنے آ گئے اور ان کے ساتھ دوسری طرف ریگولر اوپنر فیگلڈن تھے پچھ سوک کر پتھر ہو چکی تھی اور گیند بلے پر بہت آسان طریقے سے آ رہی تھی بس پھر کیا تھا دونے بل لبازوں نے چار سو رنز کی پارٹنرشپ بنا رہا لی جس میں بریڈمن نے دو سو ستر اور فیگلڈن نے ایک سو چھتیس رنز بنائے اس طرح پانچ سو چونسٹر رنز کے ٹوٹل نے انگلینڈ کی کمر توڑ دی دوسری ایننگ میں چھ سو نواسی رنز کی حدف سے انگلینڈ کی آنکھوں سے بینائی چھن گئی تھی اور تمام تر کوششوں کے باوجود انگلینڈ ترین سو پینسٹر رنز سے میچ ہار گیا اس جت نے آسٹریریا کے کھلاریوں میں نئی روح فونگ دی اور اگلے دونوں ٹیس میچ جیت کر یوں آسٹریریا نے اشیس کا تاج اپنے سر سجا لیا پوری ٹیم کے نائٹ واشمن میں پوری ٹیم کے نائٹ واشمن بنانے کی یہ حکمت عملی شاید بریڈمن جیسے بڑے اور باہمت کپتان ہی اختیار کر سکتے تھے جنہوں نے اپنی حمت اور زہانت سے شکست کو فتح میں بدل دیا پاکستان کے اسپین بولر نسیم الغنی کرکٹ کی تاریخ میں سب سے پہلے سینچری بنانے والے نائٹ واشمن ہیں انیس سو باسٹ میں لوٹس کے میدان پر دوسری ایننگ میں جب مشتاق محمد کھیل ختم ہونے سے کچھ دیر قبل آؤٹ ہو گئے تو کپتان جعوید برقی نے نسیم الغنی کو نائٹ واشمن بنا کر بھیجا تاکہ امتیاز احمد کے وکٹ بچائی جا سکے نسیم الغنی نے کپتان ان کو مایوس نہیں کیا اور شام کا آخری وقت آرام سے گزار دیا لیکن اگرے دن جعوید برقی کے ساتھ ایک ستانوے رنس کی پارٹنرشپ کی اور اپنی واحد سینچری بنا کر اولین کھلاڑی کا احزاز حاصل کیا نائٹ واشمن کی حیثیت سے ٹیس کرکٹ میں اب تک جو سینچرییاں بنای جا چکی ہیں ان میں آسٹریلیا کے ٹونیمن ہندوستان کے سید محمد مصطفی حسین کرمانی اور جنوبی افریقہ کے مارک باؤچر شامل ہیں ان میں باؤچر کا منفرد احزاز یہ ہے کہ وہ یہ کارنامہ دو بار انجام دے چکے ہیں اور آسٹریلیا کے جیسن گلیسپی نے نائٹ واشمن کی حیثیت سے ٹیس کرکٹ میں ڈبل سینچری اسکور کی انہوں نے دوستو ایک رنز بنائے اور نوٹ آؤٹ رہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اور نائٹ واشمن کی اس ویڈیو میں معلومات آپ کو اور زیادہ پسند آئے ہوگی اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل کو دستا ہے معلومات کے ساتھ آپ تمام احساس سے اجازت چاہتا ہوں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئے کر دبائیں اور اپنے قیمت کے ونڈ سے مجھے ضرور نوازیں شکریہ اللہ حافظ